اسلام علیکم دوستو کیسے امید کرتا ہوں کہ سب دوست خیرید سے ہوں گے سفن آج اٹھائیس جوڈائی کا دوسرا ولاگ پہلا ولاگ میں نے صبح بنائیا جس میں آپ کو نرام بزار کی اپڈیٹ دی اس کے بعد میں نے ولاگ اپلوڈنگ پہ لگایا اور فائنلی تین ہاموچ کے بعد جو ہے ولاگ اپلوڈ ہوا اور یہاں تک میں آیا اس کے بعد کچھ کچھ سیٹنگ ویر رہتی یہاں پر اس طرف دیکھ سکتے ہیں یہ بابو سو ٹاپ روڈ ہے بیک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ بابو سو ٹاپ سے واپسی پہ آتے ہیں تو یہاں سے نرام بزار آگی طرف شروع ہوتا ہے تو یہاں تک جو ہے سروس تھوڑی بہت آتی ہے اور تھوڑا سا آگے بھی تھوڑی بہت ایک سگنل آدھا آتا ہے ٹیلنور کا اور اس سے آگے پھر رافٹنگ کے ایڈیے شروع ہوتا ہے تو وہاں پر سروس بلکل بھی نہیں ہوتی ہے فین ابھی میں پیزل واگ کرتے ہوئے آگے کی طرف جا رہا ہوں دو سے ایک آئے ہوئا تھا بائک تھی لیکن میری ویڈیو کی اپلوڈنگ تھوڑی سی رہتی تھی تو اس وجہ سے میں رہ گیا اس طرف نرام بزار ختم ہوتا ہے یہاں پر سامنے پیٹی ڈی سی ہے اور اس کے ساتھ ہی آگے کے طرف یہ ایسا خوبصورت نظارہ آپ کو دیکھنے کوئی ملے گا یہاں پر یہ جو جگہ ہے ایلی فیٹ یہاں پر درائے کنار بہتا ہوا جا رہے ہیں ویو خوبصورت منظر ماشاءاللہ سبحان اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے جو ہے سفید بادل پہاڑ پر اور دیکھ سکتے ہیں تھوڑے بہت بادل اس طرف پیئے اور اس طرف بہت زیادہ ہیں اور ساتھ میں ابھی اس طرف جو ہے دھوپ نکل آئی ہے تو یہ بارش کے بعد کا جو ویو ہے دیکھ سکتے آپ ابھی میں کافی جو ہے سامنے آ چکا ہوں اور سامنے تقریبا میرے دس سے بارہ میٹ لگے ہیں پیزل با کرتے ہوئے اس طرف دیکھ سکتے ہیں آپ فیملیز ہیں نیچے اس طرف اپنے گاڑیاں کھڑی کی ہوئی ہیں اور نیچے انہوں نے اپنا سیٹ اپ وغیرہ آجوہ کھانے پینے کا سلینڈر گیس وغیرہ ہو گیا یہ لے کے آئے ہیں اور یہاں پر اپنا کھانا بنا رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں اور اصل چیز ٹور کی یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس فیسلٹیز ہو تو آپ اپنا سیٹ اپ وغیرہ لے کے آئیں یہاں پر ایسی لوکیشن پر اپنا کھانا بنائیں اور انجوائے کریں تو بس وینڈ فائنزیز میں پہنچ چکا ہوں رافٹنگ کے انڈ پوائنٹ پر نران سے پیدل واگ کرتے ہوئے آیا اور بائیس منٹ لگے میرے ٹوٹل اور اس طرف میں پہنچ چکا ہوں رافٹنگ کے انڈ پوائنٹ پر تھوڑا بہت رج دیکھنے کو مل رہے ہیں تو بس وینڈ ابھی میں جا رہا ہوں آگے رافٹنگ پر اور دیکھتے ہیں اگر کوئی جیب آئی تو ٹھیک ہے نہیں تو بس پیدل واگ کرتے ہوئے جاؤں گا تقریباً چار سے پانچ منٹ لگے گے میرے اور اس کے ساتھ اس طرف اگر آپ کو دکھا دوں دیکھ سکتے ہیں رافٹ تین چار اوپر سے رافٹ آرہی ہیں سامنے دیکھ سکتے ہیں آپ جو بڑے ہوتل ہوتے ہیں ان کے گروپ آتے ہیں تو پھر ان کے لئے ایسی جگہ پر جو ہے یہ سیٹ اپ لگاتے ہیں یہاں پر لینچ گرتے ہیں ڈینل کرتے ہیں ایک یہ جگہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی وہ سامنے رافٹنگ پوینٹ اینڈ سے وہ سامنے ایک گراؤنٹ سے بنا ہوئے وہاں پر ہے سو وینڈ یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر گیمنگ ویرہ بھی کرواتے ہیں ولی بال ہو گیا اس کے علاوہ باقی مختلف ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ اس طرف دیکھ سکتے ہیں گروپ بودھ کی گاڑیاں اس طرف لگی ہوئی ہیں سو فرن دیکھ سکتے ہیں یہ رافٹ ابھی جا رہی ہے اس کے ساتھ بارش ہوئی ہے پانی کا بہاو بھی کافی تیز ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ پانی بھی دیکھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں یہ دوسری رافٹ آگئی ابھی تو اصل ایڈوینجر کا مزہ یہاں پر آتا ہے یہ بریج کے پاس سو فرن اس طرف میں پہنچ چکا ہوں شاہی تکا دمدما تو ابھی بھوک لگی ہے ناشتہ میں نے لیٹ کیا تھا تو ابھی شام کا ٹائم ہے تو ابھی یہاں سے یہ کھانا کھاؤں گا اور اس کے بعد پھر جاؤں گا آگے یہ صرف رش دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ رش ہے یہاں پر ان کے ریسٹرنٹ میں تو نیچے بھی سیٹ اپ لگایا ہوئے اس کے ساتھ سامنے جو ایک آر پارکنگ آپ دیکھ سکتے ہیں سو بس فرن ابھی میں واپس یہاں سے پھر اوپر کی طرف جا رہا ہوں جہاں سے بریج ہے تو اوپر تک یہاں کھانا کھایا بس اوپر کی طرف جا رہا تھا اور رافٹ آئی اور انہیں گا ویڈیو بنا دیا ان کی ویڈیو بناتے ہوئے ساتھ ساتھ آیا ان پوائنٹ تک ابھی بھر سے واپس جا رہا ہوں ابھی ٹائم ہو رہے ہیں پانچ بچ کر تیس منٹ اور پھر سے بادل آئے ہوئے ہیں اسمان پر صرف گاڑیاں دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ گاڑیاں اوپر کھڑی ہیں کچھ لوگ سامنے گئے ہوئے ہیں اور سامنے جو ہے گروپ انجوائے کر رہے ہیں ایکٹیوٹیز ویڈیو ہو رہی ہیں تو ابھی میں پھر سے جاؤں گا آگے رافٹنگ پوائنٹ پر تو ہلکیل کی بوندے لگ رہی ہیں بارش کی پانچ اس طرف سامنے دمدما گاؤں ہیں اور بارش جو ہے بہت تیس سے ہونے والی ہے کیونکہ پانچ پر دیکھ سکتے ہیں اس وقت کافی تیس بارش ہو رہی ہے اور یہاں پر بھی ابھی ہلکیل کی بوندے شروع ہو چکی ہیں اور بہت تیس بارش لگنے والی ہے ابھی دیکھ سکتے ہیں سامنے بالکل سفید دھند ہو گی ہے اس طرف ابھی بارش شروع ہو چکی ہے سفین ابھی بڑی مشکل سے میں یہاں پر پانچا ہوں تک میں تھوڑا سا راست ہے لیکن جیسے ہی بارش آئی ہے اور بہت تیز بارش ہو رہی ہے شاہی تکہ ریسٹورنٹ پر پہنچ چکا ہوں اور بارش بہت تیز ہو رہی ہے بارش ایک سکتے ہیں سامنے جس طرف سفید بادل آئے ہوئے تھے مجھے پتہ نہ بارش لگنے والی ہے بس میں وہاں سے نکلے سیجھا آگے تو بارش شروع ہو گئی تو بس میں ابھی میں یہاں پر کھڑا ہوں ہلکیر کی بارش ابھی بھی دگی ہوئی ہے اور دیکھوں گا جیسے ہی گاڑی ملے گی تو ابھی جو ہے واپس جاؤں گا نران سو بس میں ابھی گاڑی ملے گئی ہے تو ابھی واپس آرہا ہی ہلکیر کی بارش دگی ہوئی ہے اس طرف یہ دوست ابھی جا رہے تھے رف ٹھیکا آئے ہاں پر پیا آپ نے ہمارے گی ہے لیکن ان سارج سکھEu سیجھے تم bliver گاڑی ملے گا resto ہم جائے نیچا آئے EPیم نے کھڑی ملے گاڑی ملے گاور enhanced نیچا آئے ہندیا درہ کھڑی ملے گاڑی ملے گاڑی ملے گاڑی ملتہ موسیقی 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 بارش اس وقت میں موجود ہوں موسیقی موسیقی اور جو بادل ہیں اسمان پر تو کافی خوبصورت ویدر ہو چکا ہے موسم کبھی کبھی ملتا ہے انجوائے کرنے کے لیے تو ابھی اس طرف جو مناظر ہیں وہ میں آپ کو لکھاتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ میں جاؤں گا نرام بزار اور جو بارش کے بعد خوبصورت مناظر ہیں ابھی بھی ہلکی بارش ہے لیکن جیسے بارش جو پہلے ہوئی ہے وہ تیز بارش تو اس طرح کی نہیں ہے ہلکی ہلکی بارش ہے ہوا کر سکتے ہیں انجوائے کر سکتے ہیں موسیقی 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 ابھی میں نیچے کی طرف جاؤں گا اور دیکھ سکتے ہیں سامنے کابل گرام بزار سے نیچے کی طرف سامنے دیکھ سکتے ہیں آپ بادل تجیب چیتیوں ہوں 커�ی غفت آگی ہوں آپ ا Verein علم تو یہ دوسد ہیں یہ آگے ہیں رافٹنگ پر ہوتے ہیں انھوں نے بھی ویدر کو کافی انجوائے کیا دیکھ سکتے ہیں بلکلыл گلے ان کا کام ہی ہے یہ پانی میں ہوتے ہیں تو آج جو بارش بھی تھی تو کافی انجوائی کی ہو گئے میرے خیال سے تو ابھی واپس جا رہا ہوں نیسے کی طرف تو انشاءاللہ ویو دیکھ سکتے ہیں مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا ویدر ہے نظارے آپ دیکھیں اپنے ریسٹورنٹ میں اور ہلکر کی بھوندیں ابھی بھی لگ رہی ہیں بارش بہت پیارا ویدر ہے نظارے کافی خوبصورت دیکھنے کو مل رہے ہیں بارش کے بعد ایکسر جب بارش ہوتی ہے اور بارش کے بعد جو نظارے ہوتے ہیں نرانکیں بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں تو یہ نظارے میں نے آپ کو دکھائے آپ بھی انجوائی کریں تو میں نے تو کافی انجوائی کیا یہاں پر تو فرنڈ یہ تھا آج اٹھائی چلائی کا دوسرا ویلاغ جس میں آگے رافٹنگ پوائنٹ پہ گیا اور واپسی بھی آیا تو آج کافی بارش ہوئی ہے اور کل کبھی بتایا ہوئے کہ ہلکیر کی بارش بھی ہوگی اور ساتھ میں دھوپ بھی ہوگی اور ہفتے کا بھی بتایا کہ ہلکیر کی بارش ہوگی ساتھ دھوپ ہوگی اور آگے بھی دو تین دن بارشیں ہوں گی تو راستے تو اپن ہیں بابو سو ٹاپ روڈ بھی اپن ہیں آپ جا سکتے ہیں اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ آ سکتے ہیں البتہ یہ ایک کے بارشیں ہیں تو آپ جب آ رہے ہیں تو احتیاط کریں رات کے وقت نہ آئیں دن کے وقت اپنا سفر کریں کبین یہ تھا کہ آج کا ویلاغ اچھا لگ ہے پچھائیں کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کس چیز کے بارے میں پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ باک میں پوچھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئو ویلاغ میں ایک نئو اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ